خوب روئیے خوب روئیے اس لیے کہ امسال کا محرم صحیح معنوں میں ہمیں بڑی تکلیف دے رہا ہے ہر سال کا محرم ہمیں تکلیف دیتا ہے لیکن اس سال کے محرم میں ایک اور تکلیف اضافہ ہو گئی ہے ہر سال ہم صرف حسین کی غریب الوطنی پر ہوتے تھے اس سال اپنی بدنصیبی پہ بھی رو رہے ہیں اس سال ہم اپنی بدنصیبی پہ بھی رو رہے ہیں وہ لوگ کی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کی جو پردیس میں ہیں وہ لوگ کی جو اپنے وطن سے دور ہیں اس ذکر خیر کا واسطہ ہے اس ذکر مقدس کا واسطہ ہے ہم نے سب کو مغلا کی زمانت میں دیا ہے آپ سب سلامت رہیے آپ سب زندہ و پائندہ رہیے انشاءاللہ جلدی اپنے وطن میں آئیے آپ کو انشاءاللہ اگلے برس محرم نصیب ہو اور اسی آزادی سے نصیب ہو جیسے کرتے رہے ہیں تو ہمیں اس سال دورا غم ہے دوری عذیت ہے پہلی عذیت حسین کی غریب الوطنی کی ہے دوسری عذیت اپنی بدنصیبی کی ہے کہ ہم جیسے چاہتے حسین کا غم مناتے ہیں مگر بیسے منع نہیں سکرہے ہیں بیسے منع نہیں پا رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کا بڑا احترام ہے ہمیں لوگوں کو بچانا ہے خود کو بھی بچانا ہے ہم خود بھی بچیں گے دوسروں کو بچائیں گے حسین کا پیغام یہی ہے سب کو بچاؤ ہم اسی دائرے میں رہیں گے لیکن کیا کریں ہم حسین کی مظلومی پہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے ہیں اس لیے ہے کہ وہ ایسا مظلوم ہے جس پر سب روئے ہیں سب روئے ہیں کائنات میں جسے آپ مخلوق کہتے ہیں جتنی بھی مخلوق ہیں یہ سب روئے ہیں حسین کے پر کیوں؟ اس لیے کہ حسین جیسا کوئی مظلوم ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہوگا قیامت تک اس لیے سب روئے ہیں حسین کے پر عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ سب روئے ہیں اور ہم سب رو رہے ہیں اور انشاءاللہ روئیں گے حسین کے پر اس لیے کہ ہمارے لئے رونا ہی زندگی ہے ہم نہ روئے تو مر جائیں گے اللہ اللہ ہم تو چاہتے ہیں اگر موت آئے تو روتے ہوئے آئے حسین پر آسو بھاتے ہوئے مرے ہم حسین پر سوگواری کرتے ہوئے مرے ہم اللہ اللہ